ڈلی کی کھونی سڑکیں جی ہاں محفوظ نہیں ہے ڈلی کی سڑکیں آنکڑے یہ بتاتے ہیں سب آپ کو بتائیں گے وستار سے لیکن اس سے پہلے بڑی خبر اس وقت آتی ہوئی سازش یا شڈینتر بھی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے اس اینگل سے بھی اس نظریے سے بھی پورے معاملے کی جانچ ہوگی منڈے کی موت میں سازش کی بھی جانچ ہوگی یہ جانکاری آ رہی ہے کینڈر منتری گوپینات منڈے کی موت کے بعد اب آئی پی اور سپیشل سیل جانچ کریں گے اور ساتھ ہی یہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی کہیں شڈینتر تو نہیں ہے کوئی اس کے پیچھے یاد رکھئے نئے منتری بنے تھے مہراشتر کی راجنیتی میں ان کی جو آگے بڑھنے کی شیلی تھی جو ان کا سنگھرش تھا اس کے خلاف بھی کئی لوگ رہے ہوں گے تو ایسے میں ڈلی پولیس نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ شڈینتر کے نظریے سے بھی پورے ماملے کی جانچ ہوگی لیکن جو بڑا مددہ ہے اس کا رکھ کرتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں دلی کی خونی سڑکیں ذرا سوچئے ایک انڈکا گاڑی سے ٹک کر اور دیش کے نئے کینڈر منتری کی سڑک حادثے میں موت صبح صبح جسے بھی یہ خبر جس نے سنی ہے اسے شاید یقین نہ ہوا ہو کہ دیش کی راجدانی میں دیش کے کینڈر منتری کو ایسا انت دیکھنا پڑا لیکن دلی والوں کو اس گھٹنا پر بھروسہ ضرور ہو گیا ہوگا کیونکہ اسی طرح اچانک روز نہ جانے کتنی جانے چلی جاتی ہیں نہ جانے کتنے لوگ غیر ذمہ دار ڈرائیونگ کی وجہ سے مر جاتے ہیں اس کے بعد بھی نہ دلی بدلتی ہے نہ دلی کی پولیس کیوں یہی ہے آج کا ہمارا سب سے بڑا مددہ کئی خاص ممان ہمارے ساتھ جڑیں گے ہمارے ساتھ اڈیشنل سی پی دلی پولیس کے ایس بی ایس تیاغی بھی اس چرچہ میں جڑیں گے لیکن اس سے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ ایک بہت عام کہاوت ہے ساوڈھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی یہ کہاوت دنیا کے ہر انسان پر لاغو ہوتی ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ اس کہاوت کو زندگی میں نہیں اپناتے نتیجہ غلطی ڈرائیور کی اور دیش نے اپنا ایک ہونہار نیتا کھو دیا ڈلی میں صبح چھ بجے گوپینات منڈے کی گاڑی کے ساتھ ہوئے حادثے نے ڈلی کی سڑکوں پر بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا اب تک کی تفتیش سے اتنا تو صاف ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ریڈ لائٹ جمپ کرنے کی وجہ سے ہوا گوپینات منڈے کی کار کے ڈرائیور نے ریڈ لائٹ جمپ کی اور دوسری طرف سے تیز رفتار سے آ رہی انڈیکا کار نے منڈے کی کار میں سائیڈ سے ٹک کر مار دی لیکن موقع واردات کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ انڈیکا کے ڈرائیور نے بریک لگا کر اس حادثے کو ٹالنے کی بھر سک کوشش کی فلائی اوور اور سڑکوں کے جال والے اس شہر میں گوپینات منڈے کے ڈرائیوروں جیسے ہزاروں ڈرائیور نیم توڑتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی چھین لیتے ہیں سڑکوں پر کسی آتمخاتی حملہور کی طرح دندناتے ایسے ڈرائیوروں پر نہ تو ڈلی پولیس کا خوف ہے اور نہ ہی ان کے خلاف قانون سخت ہے جو غلطی منڈے کے ڈرائیور نے کی آپ حیران رہ جائیں گے کی وہی غلطی ایک اپریل دو ہزار پارہیں سے ایک تیس مارچ دو ہزار تیرہیں کے بیچ آٹھ لاکھ سولہ ہزار دو سو چھب بیس لوگوں نے کی یہ ان لوگوں کے آنکڑے ہیں جن پر ڈلی پولیس نے چالان کیا سوچئے جن کے چالان نہیں ہوئے ان کو اگر جوڑ لیں تو یہ آنکڑ آپ کہاں چلا جائے گا پورے بھارت میں سب سے زیادہ چار چکے والی گاڑیاں دلی میں ہیں اور آنکڑے بتاتے ہیں کہ ایک اپریل دو ہزار بارہیں سے ایک تیس مارچ دو ہزار تیرہیں کے بیچ سات ہزار تیرالیس ایکسیڈنٹ ہوئے جن میں ایک ہزار آٹھ سو اکیس موتیں ہو گئیں چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ لوگ زخمی ہو گئیں اسی سال ایک جنوری دو ہزار چودھیں سے پندھریں اپریل دو ہزار چودھیں کے بیچ دلی میں سڑک حادثوں میں چار سو تیس موتیں ہو چکی ہیں بھارت کی سب سے ہائی ٹیک مانے جانے والی دلی پولیس کا ان پر کوئی نیانترن نہیں رفتار پر نیانترن رکھنے کے لیے جگہ جگہ کیمروں اور سپیڈ گن کا استعمال ہوتا ہے لیکن خود دلی پولیس کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا کہ ان کے کتنے کیمرے کام نہیں کر رہے ہیں حیرانی تو تب ہوتی ہے جب وی آئی پی زون کی سڑکوں پر بھی کیمرے ندارد رہتے ہیں مثال کے طور پر جس جگہ منڈے کے ساتھ حادثہ ہوا وہاں بھی کیمرہ نہیں تھا اگر انڈی کا گاڑی چلانے والا پولیس کو فون کر خود نہ بلاتا اور موقع سے خود بھاگ جاتا تو اصلی گھٹنا کا پتا چل پانا کتنا مشکل ہوتا سچ یہ ہے کہ دلی کی شاید ہی کوئی سڑک ہو جس پر نیاموں کی تھجیاں ہر دن نہ اڑتی ہوں پھر کیا دن کیا رات پھر منڈے کے ساتھ حادثہ صبح چھ بجے ہوا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سڑکوں پر نہ ٹریفک پولیس ہوتی ہے نہ رفتار پر قابو ایسے وقت میں صرف چالک کی ساودھانی اور انشاثن ہی کام آتا ہے جس کی کمی دلی کے چالکوں میں ہر دن ہر سیکنڈ ہر سڑک پر دیکھی جا سکتی ہے گوپینات منڈے کی موت میں ایک بار پھر سے دلی میں رفتار کے کہر کو ثابت کر دیا ہے اور اس بات کو بھی ثابت کر دیا ہے کہ لوگ دلی کے سڑکوں پر ٹرافک روز کو فالو نہیں کرتے ہیں دلی پولیس نے اس ماملے میں انویسٹیگیشن شروع کر دیا ہے اور بہت ممکن ہے کہ پولیس اس ماملے میں جلد سے جلد آر اوپی کو اس کے کیے کی سزا بھی دلوا دے لیکن اتنا تو تیع ہے کہ گوپینات منڈے جیسا کا دعور نیتا اب لوٹ کے اس دیش میں نہیں آئے گا یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آر اوپی ڈرائیور اس میں دکھائی دے رہا ہے تصویریں اس کی ہیں یہ آر اوپی ڈرائیور جسے اب گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے نکال دیا گیا ہے سیدھے رو کرتے ہیں کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس پوری چرچہ میں ہمارے ساتھ اس بی ایس تیاغی ایڈیشنل سی پی دلی پولس کے سیدھے جڑ گئے ہیں میکسنل پرائرہ صاحب جوئنٹ سی پی پورو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سنیتا ناراین جو کی ڈریکٹر ہے سی ای سی کی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجے راج جی جو کی ایم ڈی ہے اے اے فاؤنڈیشن کے ٹرافک سیفٹی کے لئے فاؤنڈیشن ہے سب سے پہلے تیاغی صاحب آپ کے پاس آتے ہوئے سب سے پہلے تو جتنی بھی جانکاری اس پورے حادثے کے بارے میں ہمارے درشکوں کو آپ دے سکے بتا سکے کی کن حالات میں یہ گھٹنا گھٹی ہے ریڈ لائٹ جمپ کر کے کون جا رہا تھا اور کن وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا کہ گوپینات مونڈے جی کی جان چلی گئے تیاغی صاحب سوبر 6.45 میں ہمیں پی سیئر کا کال آیا جو دو گاریوں کا ایکسینٹ ہو گیا ہے جب ہمارا آپسر موقع پر پہنچا تو اس نے دیکھا جو یہ انڈکا کار کا ڈرائیبر اور اس کی گاری وہاں اربیندو چوک کے پاس کھری تھی اور پتا چلا جو دوسری گاری کو اس میں جو انجر تھے ان کو ایمز کے ٹراما سینٹر میں ٹرانسفر کیا گیا ہے موقع دیکھنے سے پتا چلا جو اور جب دوسری جس گاری میں مونڈے صاحب کو شفٹ کیا گیا تھا اس گاری کو دیکھنے سے پتا چلا جو انڈکا کار کا فرنٹ میں کافی ڈیمیج ہے اس کا اس کا بارڈرز کافی ڈیمیج ہو گیا ہے اور جو ان کی گاری ہے مونڈے صاحب گاری کو ان کے ریر سائیڈ کو بیک ڈور کو ہٹ کیا گیا ہے اور ہٹ ہونے کے بعد سے اورویندو مارک پر قریب 31 فٹ کا سکڑ مارک ہے جو کہ انڈکا کار کا سکڑ مارک ہے تو پریمیلری پوستاش پر پہمے پتا چلا جو گوپینات مونڈے صاحب شفدرجنگ روڈ پر ریڈ لائٹ کراس کر کے وہ جا رہے تھے ایرپورٹ کی سائیڈ میں اور یہ آئینے مارکٹ سے انڈکا کار آ رہی تھی جس نے کی گوپینات مونڈے صاحب گاری کو ہٹ کیا اور پریمیلری پوستاش پر گاریوں کا ڈیمیج دیکھنے سے مونڈے صاحب گاری جہاں ہٹ ہوئے اس کو دیکھنے سے اور ٹائر کا اسکڑ مارک دیکھنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے جو پریمیلری پوستاش پر انڈکا کار کی ڈرائیور نے تیرز افتار سے گاری چلا کر ایکسڈ کیا ہے اور ریڈ لائٹ بھی اسی نے توڑی ہے ہم نے 279 جی اور اسی ہم نے اس میں 279 and 304 ایک کا پرچہ درج کیا کیونکہ ہمیں پتہ چلا جب مونڈے صاحب کو جب ہسپٹل لائے گیا تو ان کا پلس اور اس طرح کے پیرامیٹرز almost negligible تھے ریشٹر نہیں ہو رہے تھے اور ان کو براڈ ڈیٹ دیکلیر کیا گیا تھا اسے کے ساتھ جڑا ہوا میرا اگلا سوال آپ سے تیاغی جی کی جس طرح کے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ڈلی کی سڑکے کھونی سڑکے کہلانے لگی ہیں آکڑے ہم اپنے دشکوں کو بتا رہے ہیں کیسے ایک برس میں 2012 کی اپریل سے مارچ 2013 تک 6860 لوگ زخمی ہوئے 1821 لوگوں کی جان چلی گئی ہے لوگوں کی کتنی غلطی ٹرافک پولیس کی کتنی لا پروائی دیکھئے اگر اس میں بھی اگر ہم لوگ تھوڑا سا بیک ورد دیکھیں تو اگر یہ اندیکہ کار کا ڈرائیبر تیز رہفتار سے نہیں چلاتا اگر وہ ایلوٹ رہتا کیونکہ آپ اگر دیکھیں گے تو منڈے ساپ گواری آلماس ٹو تھرڈ اس کی نیدر کے سامنے سے گزر چکی ہے تب اس نے اس کے ریر سائیڈ کو ہٹ کیا ہے تو اگر یہ ڈرائیبر ایلوٹ رہتا پراپر رفتار سے گاری چلاتا تو یہ حادثہ ٹل سکتا تھا یہ حادثہ نہیں ہوتا اور اس میں جہاں تک دوست دینے کی بات ہے ہماری دلی ٹرافک پولیس اور ہم لوگ لوکل پولیس کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے ہم لوگوں کو educate کریں لوگوں کو prosecute کریں لوگوں کو deterrence پیدا کریں جیسے کی سرک پر لوگ ٹرافک رولز کو فالو کریں ٹرافک رولز کو violate نہ کریں تو نشطی طرف سے بگر جوائنٹ افر کے بگر کوپریشن کے اس طرح کے حادثے کو روکنا سمبھم نہیں ہو پائے گا جی تاکی صاحب ایک بار پھر سے تاکی کیونکہ اس پر الگ الگ جانکاریاں آ رہی ہیں آپ کی زبانی اگر سامنے آئے پرامہ فسائے آپ بتا رہے ہیں کی انڈی کا گاڑی نے ہی ریڈ لائٹ جمپ کیا اسی کے ڈرائیور نے جمپ کیا جی وہ اس لیے کہ آپ اگر آپ دیکھیں گے جو منڈی صاحب گاری کا ٹو تھرڈ پورسن نکل چکا تھا اس کے آگے اور اس نے ریئر لیفٹ رائیڈ کو ہٹ کیا ہے انڈی کا کار کا فرن پورسن کمپلیٹلی ڈیمیزد ہے اور انڈی کا کار اس ایکس فور منڈی صاحب گاری کو ہٹ کرنے کے بااد بھی اس کی رفتار اتنی زیادہ ہے almost 31 فٹ گاری کا skid mark ہے روڈ پر تو دعویٰ تو جو مر جی کریں گے لیکن on the face of it یہی لگتا ہے جن نکا کار کی رفتار تیز تھی اور انڈی کا کار نے ریڈ جمپ کیا ہے جی آپ بنے رہے سنیتا نارائن جی اگر میں سہی ہوں تو گرین پارک سے لہ دی گارڈن جا رہی تھی آپ اس دن سائیکلنگ کرتے ہوئی جس دن آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک روڈ اکسیڈنٹ ہوا تا سنیتا جی کن حالات میں اور کسی پرستیتیاں ہیں کسی ڈلی بلکل آپ نے بلکل صحی کہا مجھے لگتا یہ ڈلی کی بہت بڑی چنوٹی ہے ہمارے سامنے شرم کی بھی بات ہے میرے ساتھ چوہاد سا ہوا اسی سڑک پہ اور بندو مارک پہ میں سائیکل چلا رہی تھی اور گاڑی آئی اور اس نے ریورس کر کے میری سائیکل کو مارا میرے ساتھ گنیمت یہ تھی بہت میں فورچنٹ ہوں کہ کچھ لوگوں نے مجھے بچایا مجھے بھی اسی ٹراؤما سینٹر پہ لے گئے وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں میں سمجھتی ہوں اس دیش کے سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں انہیں میرے اوپر بھی اتنی مہنت کری جتنی مجھے لگتا ہے شریمونڈک کی اوپر کری ہوگی کوشش کری ہوگی ان کو بچانے کے لئے میں بچ گئی بہت ایسے لوگ ہیں جو بچتے نہیں ہیں اور میرے ساتھ بھی جس گاڑی نے ایکسیڈنٹ کیا اس گاڑی کا کچھ پتہ نہیں کیونکہ وہاں پر کوئی سیسی ٹیوی کیمیرہ نہیں جب میں نے پوچھا اپنے ایکسیڈنٹ کی بات کیونکہ میں پتہ کرنا چاہ رہی تھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ دلی میں کوئی سیسی ٹیوی کیمیرہ نہیں جو سڑک کی طرف فوکس کرتے ہیں اگر کوئی سیسی ٹیوی کیمیرہ ہے جی نے ایک آنکڑا نہیں دیا آپ کو کہ جہاں پچھلے سال دلی کندہ کوئی سولہ سو لوگ مرے تھے ٹیوی ایکسیڈنٹ میں اس میں سے ساتھ پرتیشت ایسے لوگ تھے جو پیدل چل رہے تھے ان کی خالی ایک گلتی تھی کہ وہ دلی کی سڑکوں میں پیدل چل مجھے لگتا ہم کو اس کے بارے میں سوچ نا پڑے گا کہ ہم سڑکوں پہ کیا کر رہے ہیں کوئی سائیکل نہیں چلا سکتا کوئی چل نہیں سکتا کوئی سڑک cross نہیں کر سکتا خالی گاڑی جی ہم اپنے شہر بنا رہے 808 پیدل یادتری مارے گئے تھے پیڈیسٹریل سبق کیا ہے پریرہ ساتھ آج بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو ٹرافک اس ناٹ اپری آرٹی ٹرافک کے اوپر کسی کو کوئی اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کے لیے اور اپنا جو انفرسٹرکچر کے اوپر انویسٹر کرنے کے لیے کسی کو ٹائم نہیں کسی کو من نہیں اس میں سب سے زیادہ جو سرکار ہے جو مرجی کسی کا سرکار ہو جو سرکار ہے سرکار کو سب سے بڑا دوسری مانوں گا آپ تو لوگوں کو کہیے ٹرافک پولیس کو کہیے یہ سارے انس ہیں بڑ اپنا پرسن is that ٹرافک کے اوپر کوئی کرچہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی ہے تو کوئی پروجیکٹ یا پروپوزل جاتا ہے گورنمنٹ کو ایک بابو بیٹھ اس کو ایک لائن لکھتا ہے اور تین سال کے لئے فائل ٹال دیتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے in fact there is no progress no technology coming in کوئی develop nation میں کوئی traffic police آپ کو دیکھنے نہیں ملے گا police تو موقع پر نہیں ہوتا ہے صرف بھارت میں ہم چاہتے ہیں police والا کڑا ہو کر آپ کو چلا دیں ہر چیز کو کتنے لوگوں کو کتنے police والوں کو آپ لاتے رہو گے ابھی تو traffic میں تو پانچ ہزار سے اوپر traffic police ہیں اور کتنے آپ دالوگے پچاس ہزار دالوگے جیسا آپ کا common well games ہو گیا اس وقت سارے ٹرکوں کو باہر رکھ دیا سہر کے اندر نہیں آنے دیا اور دس ہزار لوگوں کو سرک پر پولیس والوں کو لا کر رکھ دیا یہ پورا stop لوگ کرتے ہوں آج ایک vip مال گئے دم توڑتی وہ فائل اور اس وجہ سے دم توڑتے لوگ سڑکوں پر سوال بہت سیدھا ہے اور وہ یہ جس طرح سافدھانی بھرتنے کی ضرورت ہے وہ ہم نہیں بھرت جب بھی کوئی ایسی گھٹ نہ گھٹ تب جیسے نین سے سارے ایک سا جات جس کو ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا آپ کے درسکوں کو ہمارا ہندوستان اور خاص کے دلی سہر ہی ایسا ہے جہاں لیکن ریڈ لائٹ پر بھی ہمیں ٹرافک پولیس چاہیے یا بتانے کے لیے جو لال بطی ہے اور آپ کی گاری کو رکھنا چاہیے ہم لوگ ایک جو ایدھرنس آف لاؤ ہے ایدھرنس آف ٹرافک رولز ہے وہ وولنٹری نہیں ہے چاہے جتنے پر ہی لکھے لوگ ہوں جتنے بھی آکلبند لوگ ہوں جب بچھی اچھی گاریاں چلاتے ہیں لیکن جب ریڈ لائٹ ہے ریڈ لائٹ پر پولیس نہ دیکھتے ہیں دائیں بائیں دیکھ نکل 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 کرتے اس پرویرتی کو کہیں جو کی گریجولی ہی ہوگا ہم لوگ کوشش کرتے کرنے کا بہت 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 ایسے میں اتفاق بھرکتی ہوں کیونکہ یہ جاگرکتا بہت ضروری ہے رات صاحب جلدی سے آپ سے کمنٹ یہ جاگرکتا کیوں نہیں جگہ پارے آپ جیسے بھی تمام لوگ جو پر کام کرتے یہ جاگرکتا کیوں نہیں دیکھ پھیلانا ہے کہ ہمارے دیش میں صرف ایک انفورسمنٹ ہے وہ انفورسمنٹ کو کافی سخت طریقے سے اس کو عمل کرنا ہے اس کو عمل بھی ضروری ہے تو اگر وہ عمل نہیں ہوگی زندگی کیمت ہے بلکہ ٹھیک ہے وہ بہت ضروری ہے جاگرکتا کے بینہ کچھ نہیں ہوگا لیکن زندگی کتنی دیکھئے اس میں ایک چھے بجے کا ٹائم ہے صبح کا تو پہلے یہ نشجد کیا جائے کہ جو ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھی کیا انہوں نے پوری طرح سے نیند لے تھی یا وہ نیند میں تھے اگر آدمی sleep deprived ہے تو یہ ہی ڈنجررز دن کنزوم ہاف باٹل آب 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 آئیسا سامنا تو آپ نے زندگی ہوگا تمام درشکوں نے کیا ہوگا ایسے شخص کے ساتھ آپ نکلے ہیں صبح میں جس شاید پوری نیند نہیں لی ہے تمام ایسی دکتے اور ان سب کے بیچ راستہ کھوچنا ہے تاکہ راستے پر لوگ مرنا چاہے آپ دیکھیں گے آج